ٹی وی ایکٹریس سے یوٹیوبر بنی دیپکا ککڑ بہت جلد ماں بننے والی ہیں اور اس دوران انہوں نے ایک انٹیویو دیا ہے جس میں انہوں نے کچھ حیران کرنے والی باتیں کہیں ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ایک وقت ایسا بھی تھا جب یہ دپٹے کو پردہ بنا کر یوز کرتی تھی فریج، گیس سیلینڈر، ایسی چیزوں کو خریدنے کے ان کے پاس پیسے نہیں تھے اور کرائے سے بچنے کے لیے پیدل بھی چلا کرتی تھی جی ہاں ایک ریسنٹ انٹیویو میں انہوں نے اپنے سٹرگل کے دنوں کو کچھ اسی طرح سے یاد کیا ہے دپکا نے کہا کہ وہ ممبئی میں ایر ہسٹس بننے کا سپنا لے کر آئی تھی ان کے ہاتھ میں بس ایک چھوٹا سا سوٹکس تھا وہ پانچ لڑکیوں کے ساتھ ایک پی جی میں رہا کرتی تھی دپکا نے کہا کہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا کیونکہ ان کی سیلری گافی کم تھی کچھ دنوں بعد دپکا نے اپنی ماں کو اپنے پاس بلا لیا دپکا نے کہا کہ ان کے پاس گیس سیلنڈر اور گھر کے پردے تک خریدنے کے پیسے نہیں تھے اسی لئے دپٹے کو پردہ بنا کر وہ یوز کیا کرتی تھی دپکا نے ای ٹائم سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بارہ پندرہ ہزار روپے میں گھر کا خرچہ چلانا مشکل ہو جاتا تھا گھر کے رینڈ سے لے کر کھانا ٹریولنگ اور اپنا میک اپ وغیرہ سب اسی میں منیج کرنا پڑتا تھا حالت یہ تھی کہ آٹو میں بیٹھ کر میٹر پر دھیان لگانا پڑتا تھا جب میٹر زیادہ تیزی سے بڑھتا تو وہیں اسے رکوا کر پھر پیدل چلنا ہوتا تھا گھر پر کچھ معاملہ ہونے کی وجہ سے ماں بھی میرے پاس ہی رہنے آ گئی تھی اور اس کے بعد ہم نے مہادہ کالنی میں ساڑھے چھ ہزار روپے میں ایک ون بی ایچ کے فلیٹ کرائے پر لے لیا تھا دپکا آگے بتاتی ہیں ہمارے گھر میں پردے چادر اور گدے جیسی بیسک چیزیں نہیں ہوا کرتی تھیں اور ہم نے کسی طرح تین سو چار سو روپے کا گدہ خرید لیا تھا اس کے بعد پندرہ بیس دنوں تک جب مجھے سیلری نہیں ملی تو ہمارے پاس بہت دکتیں ہونے لگیں ہمارے پاس فریج اور گیس ٹوپ بھی نہیں تھا ہم دونوں مہلائی تھے اس لیے سرکشہ کو دیکھتے ہوئے ہم نے اپنے دوپٹے کو ہی گھر کا پردہ بنا رکھا تھا گدہ بھی ایک ہی تھا تو دونوں لوگ اپوزٹ سائیڈ میں لیٹ کر سویا کرتے تھے دپکا نے کہا کہ انہوں نے سٹوپ والا ایک چھوٹا سا سلنڈر بھی خرید لیا تھا حالانکہ وہ صرف دس دن ہی چل پایا دپکا نے کہا کہ وہ دادر کی سڑکوں پر ممبئی میں ایک علاقہ ہے دادر وہاں کی سڑکوں پر گھنٹوں اکیلے پیدل چلا کرتی تھیں کیونکہ انہیں بس میں ٹرول کرنے سے ڈر لگتا تھا آپ کو بتا دیں کہ دپکا ککڑ کے پیرنٹس بچپن میں ہی الگ ہو گئے تھے ایسے میں ان کا بچپن بھی کافی کٹنائیوں میں بیتا ہے دپکا بگ باس ٹویلو کی ونر رہ چکی ہیں شو میں انٹری لیتے وقت انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے اور ان کے پتی شوئیب کی اوپر کچھ ذمہ داریاں ہیں جو بگ باس کے گھر میں آنے کے بعد پوری ہو سکتی ہیں دپکا یہاں آرثک ذمہ داریوں کی بات کر رہی تھی ظاہر ہے بگ باس کے شو میں انہوں نے اچھا کھیلا اور انٹر میں ونر ہو کر نکلی دپکا کو شو کے پرائز منی کے طور پر تیس لاکھ روپے ملے تھے آج دپکا اور شوئیب اپنا یوٹیوب چینل بہت سکسسفلی چلا رہے ہیں بہت سارے لوگ انہیں فالو کرتے ہیں حالانکہ کچھ لوگ کا یہ بھی ماننا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کچھ زیادہ ہی ڈراما کرتے رہتے ہیں تاکہ لوگ ان کے چینل کو دیکھتے رہے لیکن دپکا کا ماننا ہے کہ یہ ان کی اپنی زندگی ہے جیسے وہ اپنی طرح سے لوگوں کے سامنے پیش کرتی رہی ہیں اور ان کا پورا حق ہے کہ وہ اپنے فینس کے ساتھ ہر اس چیز کو ساجہ کریں جو ان کی زندگی میں ہو کر گزر رہی ہے جیسے ان دنوں وہ پریگننٹ ہیں اور اس سمیں ان کے جو ویڈیوز ہیں ان کے چینل پر وہ اسی بارے میں ہیں تو کچھ ایسا سٹرگل رہا ہے دپکا ککڑ کا اور جیسا کہ میں آپ کو ہر بار بتاتا ہوں کہ سلو سکرین پر چمکنے والے ہر چہرے کے پیچھے کچھ کالی سچائیاں بھی ہوتی ہی ہیں